کالی سکن کو دنوں میں گورا کرنے والی ایسی پاور فور ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ لوگ کو ایسے زبردست اور کمال کے ریزرٹ ملیں گے کہ آپ لوگ کی کالی سکن ایک دم سے گوری چٹی ہو جائے گی بلیک ایل بو یا پھر بلیک گردن کہیں بھی کالی پر جمع ہو وہ ساری کی ساری ساف ہو جائے گی ایسی زبردست اور کمال کی ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں ٹو ان ون آپ لوگ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کروں گی ایک تو آپ کو وائٹنگ کریم بتاؤں گی جس کی مدد سے آپ لوگ کے سکن اتنی وائٹ اور گلو ہو جائے گی اور دوسری آپ لوگ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کروں گی جس کی مدد سے جتنی بھی میل کچھ ایک کالی پرت ہوگی وہ ساری کی ساری ساف ہو جائے گی چاہے وہ سالوں پرانی ہو تو ٹائی کو ضائع کی اپ گئی ویڈیو کو شروع کر دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو چلیں جی فٹا فٹ سے ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ ریمیڈی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو سارے سٹیپس فالو کرنے میں آسانی ہو سکے اور کوئی بھی چیز آپ لوگ سے مس نہ ہو پھر آپ لوگوں کو اس طرح سے فائدہ نہیں ملتا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریمیڈی اچھے سے ورک نہیں کر رہی تو ہم ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بلکل ویسے ہی ریمیڈی بنائیں اور اسی طرح سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں اس کے لیے میں نے لے لیا ایک لیمن اور اس کا جوس نکال لیا تقریباً دو لیمن تھے چھوٹے تھے اور اس طرح سے میں نے اس کا جوس نکال لیا تقریباً ون ٹیبر سپون کے آراؤنڈ اس کا جوس نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چیز ایڈ کریں گے وہ ہے جی میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا اور لیمن مل کے ایسی زبردست بلیچنگ کا کام کریں گے کہ سالوں پرانی آپ کی جو میل کی تیہ جمعی ہے نا وہ ساری کے ساری ساف ہو جائے گی جتنی بھی سکن کالی ہوگی وہ ساری وائٹ ہو جائے گی اور ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک ٹون کا فرق پڑ جائے گا اگر آپ ایک بار اس کو اپلائے کریں گی تو تو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے اس ریمیڈی کے بعد میں آپ لوگ کو ایسی کمال کی اور پاور فول انسٹن وائٹنگ کریم بنانی بتاؤں گی جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے گھر میں مجود چیزوں سے ہم بنائیں گے اور ایسا کمال کا ریزلٹ آپ کو دے گی بچوں جیسے سکن ہو جائے گی آپ کی بے داغ صاف شفاف اور اتنی وائٹ کے آپ کو دہران ہو جائیں گی کوئی بھی وائٹنگ کریم اب آپ لگانا چھوڑ دیں گی جب آپ اس کریم کو بنائیں گی اور اس ریمیڈی کو استعمال کریں گی تو تو واپس آتے ہیں اس ریمیڈی کے انگریڈینٹس کے طرف دونوں چیزوں کو میٹھے سوڑے اور لیمن کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چند ڈرابس میں نے اس کے اندر تھوڑا سا جوس ایڈ کیا تھا ٹماٹر کا اور اس کو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم لیں گے آلو اور اس کو کر لیں گے آدھا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے ہم لوگ پیلاف کر لیں گے اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک فوق لے لینا اور فوق کی مدد سے ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کے بیچ میں اس طرح سے سراغ کر لینا ہے سراغ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ لیکوڈ نکلے گا آلو کا جو کہ وائٹنی کا ایسا زبردست آپ کو ریزلٹ دیکھا کہ آپ حیران ہو جائیں گی یہ ساری چیزوں کا مکسٹر آپ کو ایک دم سے انسٹینٹ وائٹ کلر دے دیتا ہے اور جتنی بھی مل کچیل ہوتی ہے پرت ہوتی ہے ڈیٹ سکین ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ریموو ہو جاتی ہے میٹھا سوڈا مل کچیل کو نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو لیمن ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ان دونوں کا مکسٹر ایسا زبردست آپ کو وائٹنی گلو دے گا اگر آپ اپنے چہرے کو یا پھر اپنے ہاتھوں پاؤں کو انسٹینٹ وائٹ کرنا چاہتی ہیں کوئی شادی بیعہ ہے یا پھر کسی فنکشن پر جانا ہے تو اس ریموڈی کو ایک بار استعمال کر لیں گی نا تو آپ لوگ کو کسی بھی بلیچ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلیچ جو ہے وہ سکن کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسا بلیچ کے طور پر استعمال کریں گی نا تو یہ بلیچ سے زیادہ اچھا ریزرٹ دے گی آپ کو اور ایسے سکن کو وائٹ کر دے گی کہ آپ جو ہے نا وہ چونگ جائیں گے جب آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے ایک بار میرے کہنے پہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اس کو ویک میں تقریباً دو سے تین بار کر سکتے ہیں اور ایک ضروری بات کہ آپ لوگوں نے اس کو صرف بازوں پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ فیس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پہ آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں اگر گردن پہ کرنا چاہتی ہیں تو گردن پہ بھی کریں اگر کہیں میل کی پرد جمعی ہوگی گردن پہ یا ایل بو پہ یا پھر انڈر آمز پہ تو وہ ساری کی ساری ہتم ہو جائے گی صرف ایک بار کے استعمال سے تو آپ لوگوں نے تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے سکن کے اوپر اچھی طرح سے رب کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھوں پاؤں کو واش کر لینا ہے چلیں جی اب میں آپ کو ہاتھ کو واش کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر کتنا واضح فرق آ چکا ہے صرف ایک بار کے استعمال سے اور دو سے تین منٹ رب کیا تھا اس سے زیادہ رب نہیں تھا کیا بہت ہی کمال کی ریمڈی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وائٹننگ کریم بنانی بتا رہی ہوں یہ اتری پاورفول کریم ہے کہ آپ کو ایسا انسٹینٹ گلو دیتی ہے انسٹینٹ کلر کو فیر کر دیتی ہے بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے اس کے آپ لوگ ضرور اس کو بنائیے گا اور آپ لوگ اس کو اپنی دیلی لائف کا جب حصہ بنائیں گی اور اس کے بعد آپ لوگ کبھی بھی کوئی وائٹننگ کریم استعمال نہیں کریں گی یہ میں آپ لوگ کو چیلنج کرتی ہوں کیونکہ ایسے کمال کے اس کے ریزلٹ ہیں اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گی جب آپ سنیں گے کیونکہ نہ صرف یہ سکن کو وائٹ کرے گی بلکہ آپ لوگ کے سکن کے داگ دبے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہتم ہو جائیں گے جو ہم اس میں انگریڈینٹس ایڈ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سکن کے لیے اوورال بہت ہی بیسٹ مانے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کیا پھر اس کے بعد یہ چاول جائیں گے اب آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ ٹائم اس کو رکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کو کچھا دودھ سکن کے لیے اتنا بیسٹ ہوتا ہے آپ کے سکن کو بہت زبردست طریقے سے گلو دیتا ہے چاول اور کچھا دودھ مل کے کلر کو انسٹینٹ وائٹ کر دیں گے کچھے دودھ کے جو بینیفیٹس ہیں وہ چاولوں کے اندر چلے گی ہیں اور چاولوں کے جو بینیفیٹس ہیں وہ کچھے دودھ کے اندر چلے گی ہیں اب ہم نے ان دونوں کو ایک پین میں ڈال کے اور ہلکی آنچ کے اوپر پکا لینا ہے ایک کریم بنا لینے ہے سموتھ قسم کی بہت ہارڈنی ہم نے اس کو بنانا سموتھ ہی رکھنا ہے ایک لیکوڈ فارم میں تھوڑی سی لیکوڈ ہونی چاہیے تاکہ جب ہم اس کو اپلائے کریں تو ایزیل ہم اس کو اپلائے کر سکیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کے پاس اس طرح کی کونسسٹنسی ہونی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس فارم میں آکے کریم یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اس میں کچھ انگریلینٹس ہم ایڈ کریں گے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے دہاں سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی انگریلینٹ بس نہ ہو یہ دیکھیں اس فارم میں آگئی ہے کریم اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو ہم لوگ تھنڈا کر لیں گے جب اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور ان کے کیا بینیفیٹس ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو کسی ایسی چیز میں شفٹ کریں گے جہاں پہ ہم اس کو ایزی ری جوینہ چیزیں اس کے اندر ڈال سکیں آپ نے جب یہ کریم بنانی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے شیشے کے جار میں ائر ٹائٹ شیشے کے جار میں اس کو بند کر کے رکھنا ہے اور اس کو ہم لوگ فریزر میں رکھیں گے اور اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ یہ فریز نہ ہو پائے آپ لوگوں نے بس اتنا ہیار رکھنا ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے جمنے نہیں دینا اور اس کو فریزر میں اس لیے رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے اور جلدی حراب ہو جائے گا اس لیے آپ لوگ کو فریزر میں رکھنا پڑے گا لیکن آپ لوگوں نے اس کو جمنے نہیں دینا اب اس کے بعد جو اگلی چیز اس میں جائے گی وہ ہے ایویون کا کیپسول جس کو وٹامین ای کا کیپسول بولتے ہیں یہ دو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ میرے پاس چھوٹے تھے یہ سکن کے لیے اتنے ویسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ حالی سکن کے اوپر رات کو سونے سے پہلے ان کو لگا لیں گی تو آپ لوگ کے سکن پر جتنے بھی داگ دبے ہوگتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے سکن ٹائٹ ہو جائے گی چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اگر آپ پروپر اس کو یوز کرتی ہیں ایک مہینے کے لیے رات کو سونے سے پہلے تو یقین کریں چھائیاں داگ دبے فائن لائنز ہر چیز ہتم ہو جائے گی اور سکن ایسی گلو کرے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی اتنے بینیفیٹس ہیں اس کے اس کے بعد جو چیز جائے گی وہ ہے ایلو ویرا یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں آپ کی سکن کو اتنا گلو دیں گی اتنا زبردست بنا دیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی نہ صرف آپ کی سکن کو وائٹ کریں گی بلکہ آپ کی سکن کو ایک بی بی لک دے دیں گی ایسی سموتھ قسم کی سکن ہو جائے گی نرمو ملائم جیسے بچوں کے سکن نہیں ہوتی بلکل ایسے ہی ہو جائے گی جتنے بھی اوپن پورز ہوں گے وہ سارے کے ساری کلوز ہو جائیں گے اور بلکل ایک پلین قسم کی سکن ہو جائے گی جب آپ اس کو اپلائے کریں گی میرے کہنے پر اس کو اپلائے ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں نے اس کو ایک ویک اپلائے کیا اور مجھے ایسے پاورفل ریزرٹ ملے ہیں کہ میں اس ویڈیو کو بنانے پر مجبور ہو چکی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میری فیملی بھی بینیفیٹ اٹھائے ایلو ویڈا کو ہم لوگوں نے تقریباً 1 ٹیبر سپون کے قریب اس میں ایڈ کی ہے اس کے بعد اس میں جو چیز میں نے ایڈ کی تھی وہ تھا شہد تقریباً 1 ٹیبر سپون کے اراؤنڈ شہد اس میں ایڈ کی ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون شہد ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اگر آپ مارکیٹ کی ایلو ویڈا جل ڈالتے ہیں تو آپ کی کریم کافی دیر کے لیے سٹوڑ ہو سکتی ہے تقریباً 1 ویڈ کے لیے لیکن اگر آپ گھر کی ایلو ویڈا جل ڈالتے ہیں تاکہ اس کے بیسٹ ریزلٹ آپ کو مل سکے بہت ہی کمال کی یہ ریمیڈی ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اس کریم کو اس کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے ہلکے ہاتھ سے جو ہے نا وہ اپنے فیس پہ مساج کر لینا ہے اور اس کے زبردست ریزلٹ آپ کو ملیں گے دیلی رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کریم کی اپلیکیشن کرنی ہے اور یہ جو ریمیڈی ہے نا سکن کو وائٹ کرنے والی یا آپ لوگوں نے ہفتے میں دو سے تین بار اپلائی کرنی اس سے زیادہ اپلائی نہیں کرنی اور فیس پہ اس کو اپلائی نہیں کرنا یہ بس اندائی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ نے بہت سانا یاد رکھی آپ ملتے ہو نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ